جس دیکھا تڑکن پروائے رنگ کڑا لے اکارا اے ہوئی نہیں ماندی نہیں ماندی میں نوکڑوالا اسلام علیکم ویورز لالی مامو بیلوگ میں شہرباز اکمالاب صاحب کو خوش آمدید کہتا ہے ویورز آج ہم نے جو چنا ہے آرٹسٹ اس کا نام ہے رنگیلا صاحب رنگیلا صاحب جو تھے وہ رنگیلا جیسے ان کے نام میں رنگیلا ہے تو ایسے ہی وہ جو سب رنگ جو تھے وہ اس آرٹسٹ کے اندر موجود تھے اور پائے جاتے تھے اور انہوں نے ہر چیز ایکسپلین کر کے بتائی ہر قسم کا کردار کر کے بتایا انہوں نے ٹریجڈی بھی کی انہوں نے کومیڈی تو خیر کی اور انہوں نے لف سینز کی یہ گانے گائے گانے بیک گرنڈ میں بھی گائے اپنی آواز بھی اس میں کوئی شوق تھا گانے کا وہ بھی انہوں نے گائے ان سب چیزوں کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ سے بیان کروں گا مختصر سے ایک ویلوگ میں ان کی آخری جو خواہش تھی جو انہوں نے آخری جنہوں میں انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کیا خواہش کا اظہار کیا جو اپنے عوام کے اور دوستوں کے لئے انہوں نے چھوڑی تو وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اور سنتیس سال انہوں نے پاکستان فیلم انڈرسٹری کو دیئے اور آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کتنا پیارا کام کیا جو ان کی شروع شروعات کی فلمیں تھیں اس میں ایک میڈم نور جہاں کی فلم بنی تھی نورا نورا اور ایک گہرا داگ یہ دو فلموں سے تقریباً انہوں نے اپنے جو فلمی کیریئر کا آغاز کیا اس کے بعد جب انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ بھی کام کیا اور کافی حد تک اور وہ انہوں نے کام کیا اس میں فلم میرے ذہن میں آری ہے تابیدار تو تابیدار میں یہ بہت پیارا سین تھا وہ دو لڑکیاں جو کورس ٹائب ناچتی ہیں گاتی ہیں اور میرے والد صاحب اور نگیلا صاحب بلکل ینگ گیج میں ایک امروت ٹائب درخت ہے اس میں چھپکے دیکھ رہے ہیں اور وہاں کا ایک سین ہے وہ میں آپ کے خدموں میں پیش کرنا چاہتا ہوں آردہ پٹا پاکے اس کریوں کوئی پٹیاں پڑ بہتا ہوں میں آگے پٹا پاکے 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 لگے خیال رکھیں کہ میں نے مار پین لگے نا مدت اس سے پہنچ جائیں یہاں انشاءاللہ میں نے یہاں ہوا چل تو کے بعد ایک مشہور زمانہ فلم ہے جو ملنگی اس میں ایک کھڑک سنگھ اور ایک کھڑک سنگھ دو کریکٹر ہیں کہ زلفی صاحب اور منور ضریف صاحب وہ دونوں نے وہ ادا کی ہے تو یوسف خان صاحب کی وہ ایک محفر لگی ہوتی ہے اس میں وہ دونوں ردیو کافیہ ملاتے ہیں تو رمیلہ صاحب جو ہیں وہ یوسف خان صاحب کے ساتھ شہر سے آتے ہیں وکیل بن کے وہ سیسٹن بن کے آتے ہیں وہ جنہوں نے دیکھ لیا یہ فلم ان کے دو ذہن میں ہے سارا کچھ تو وہ اس چین دیکھنے والا ہے اے تو میں نے شکلوں بھی سور لگتا ہے اور کوڑی ان کے بیٹھا لگتا ہے اور تو اس میں نے رچھ دیا اولاد لگتے ہو تو پاڑی بکرے دے داماد لگتے ہیں اور بس بھی بس رہی ہے تو انہوں نے مونا لگتے ہیں اس کے بعد ویورز میں ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایسی باتیں بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں جو زندگی میں میں نے دیکھیں ہیں اپنی فلم انڈسٹری میں رہتے ہوئے کہ رنیلہ صاحب کی زندگی کا کیسے وہ نظام چلتا تھا تو جب ان کو دوپیار کو اگر پھوک لگی ہے تو انہوں نے فوراں ایک وہ ڈرائیور تھا ان کا وہ پتلاہ صاحب انہوں نے کہا اے فلانے میں نے پکلا کی روٹی لے کیا تو وہ روٹی وہ فوراں گیا ہے اس نے ڈکی کھولیا اور ڈکی میں سے روٹی کیا نکال لیا ہے کہ وہ میں نے جب دیکھا ہے اندر مولی ہیں گاجنے اور شلجم ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں اور اس نے دو دو تین تین چیزیں ساری اٹھائی ہیں اور وہ آگیا ہے رنگیلا صاحب کے پاس اور رنگیلا صاحب نے بھی اسے ہی کھانی یہ ان کا کھانا تھا تو سیلڈ وغیرہ ہر چیز وہ ڈکی تقریبا سمجھ لیا ہے انہوں نے بھری ہوتی تھی اور بھی اسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ان کی زندگی کے ساتھ منسلک تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اس کے بعد ایک فلم ہے ہی رنگیلا رنگیلا میں جو منور ضریف صاحب اور رنگیلا صاحب کا وہ مشاعرہ ہوتا ہے اور وہ گانے کا ایک مقابلہ ہوتا ہے انڈا توڑنا ہوتا ہے اور ننہ صاحب ماشا اللہ وہ بادشاہ ٹائپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑا زبردست گانا ہے آج تانوں سے انڈے کو توڑیں گے ہم آج تانوں سے انڈے کو توڑیں گے ہم آج تانوں سے آج تانوں سے انڈے کو توڑیں گے ہم آج تانوں سے ویورز آرٹس کی جو ایک پہچان ہوتی ہے کہ اس میں خود اطمادی بہت ہوتی ہے اور ان میں یہ چیز جو تھی وہ کٹ کٹ کے بریوی تھی وہ ان کو اپنے آپ پر بڑا اطماد تھا آپ دیکھیں کہ ان کو زندگی میں فلم انڈسٹی میں دوستوں نے اور لوگوں نے بھی کہا کس نے عواز لگا دی اور کوڑے تو اس قسم کی چیزیں بہت ہوئیں لیکن انہوں نے مائنڈ نہیں کیا انہوں نے اسی چیز کو کیش کروایا اور مزید اپنا جو چہرہ تھا نا وہ جیب جیب بنا لیتے تھے آپ جیسے آپ کو پتہ ہے ان کی پتہ نہیں کونسی ادا جو ہے خدا کو انہی چیزوں میں سے پسند آگئی کہ ایک ٹائم خدا انہوں نے یہ بھی لے آیا کہ ٹاپ موسٹ ہیر بن جو ہے ان کو یہ کانا کھا کے کہہ رہی ہے کہ سب تو سونے ہاں ہائے وی منمونے ہاں اور دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا مان رہی ہے کہ بھی صحیح ہو رہا جو بھی ہو رہا تو یہ دیکھیں نا یہ خدا کی قدرت ہے کہ انسان جتنا نیچے جھکتا ہے اتنوں ہی اس کو پھل لگتا ہے تو اس کے بعد اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے جب ایز ای پرڈوسر اور ڈسٹریبیوٹر ایز ای ڈریکٹر فلمیں بنانے شروع کی تو انہوں نے ان فلموں کے اندر ایک انسان اور گدھا بھی فلم بنائی تو وہ ویورز ہم نے اپنے بچپن میں وہ فلم دیکھی ہے تو وہ آئی تک ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ ایک ہیرو ہوتے ہیں کمال صاحب شاید وہ سٹارٹ ہی اس کا یہ ہے کہ وہ گدھے کو لے کے آ رہے ہیں اور ٹائٹل چال رہے ہیں تو بہرحال جیسے بھی وہ فلم بنتی ہے وہ اپنے آپ پہ دیکھتے ہیں کہ وہ میں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے میں گدھا ہوں تو وہ گدھے کی کہانی ہے تو گدھا سوچتا ہے کہ میں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے پھر وہ ایک ٹائم یہ آتا ہے کہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ کو انسان بنا دے تو خدا ہوں کی بات سن لیتا ہے اور وہ نیلا سا بن جاتے ہیں گدھے سے تو جب وہ انسان بن جاتے ہیں اور اللہ ان کو بڑے پیسے پیسے بھی دے جاتا ہے اور ایسا سسٹم انہوں نے دکھایا تو وہ دعوت بھی کرتے ہیں گدھوں کی بہت بڑی تعداد میں گدھوں کو ٹیبلوں کے اوپر کھاس وغیرہ رکھ کے دیتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں گدھے آگے گھاس کھا رہے ہیں وہ تقریر کرتے ہیں تکلیب کی کوئی ضرورت نہیں کھلا دلت ہاو پیوت پاڑے پیوتا مالے لوگ میرے یارو میں آئے اس خوشی کے موقع پر آپ لوگوں کو کبھی نہیں بھوسکتا کیونکہ آپ لوگ میرے رشتے دار ہیں تو ویورز یہ جو فلم ہے یہ جب آگے چلتی ہے جو آپ نے سین دیکھے ہیں سارا وہ میں نے آپ کو دکھایا تو ایسی فلم آگے چلتی جاتی ہے تو پھر وہ انسانوں کا بھی دکھاتے ہیں کہ انسان بھی انسان کو کیسے کارتا ہے اور کتنا ظلم کرتا ہے اسرے پر تو وہ ایسی سوچویشنوں میں آنکھیں پھنچ جاتے ہیں کہ وہ سچے ہونے کے باوجود ان کو سزائے موت ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں اس کو فانسی پر لٹکا دو تو ان کا دل ٹوڑ جاتا ہے وہ جب فانسی کا پندہ ڈالنے لگتے ہیں تو پھر وہ خدا سے دعا کرتے ہیں گاناوں کو آور لائپ ہوتاں پر وہ دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ مجھے تو جانور ابن آدم ہے کہ میں انسان نہیں رہنا چاہتا ہے یہ تو بڑا عدلوں ہوا میرے پر تو پھر اللہ وہ دوبارہ سن لیتا ہے اور وہ گدائی بن جائے اور وہ ساری زندگی انہوں نے بڑی غیرت مندی سے گزاری اور جو بھی کام کی ہے جو بھی نوالا موں میں ڈالا ہے وہ اپنی حق لائے کی کمائی محنت کر کے خود انہوں نے وہ سارا زندگی کا سلسلہ چلا رہا ہے تو انتہائی نیک اور بہت اچھے آدمی تھے بہت مل انسان تو اس کے بعد وہ ایک میں آپ سے بات کرنے سے دوں کہ وہ فیزیکلی ایک آرٹس تھے انہوں نے اپنی فیزیک اور سارے اس طریقے سے انہوں نے ڈھالا کہ وہ ایک کومیڈی کرنے کا انہوں نے نیا راستہ لوگوں کو دیا اور بڑے لوگ ہیں جو وہ فیزیکلی کومیڈی کرتے ہیں اور ان کی نکل کرتے ہیں تو پیورس وہ ایک ایسا اداکار تھا کہ انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کی ہر ہیرون کے ساتھ ایزے ہیرو بھی کام کیا اور کریکٹر ایکٹر بھی انہوں نے فلموں میں کام کیا اور پاکستان فلم انڈسٹری کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان سب سے زیادہ جو مقدار میں کام کیا وہ رنگیلا صاحب نہیں کیا میرا ایک اندازہ ہے نکل صاحب اس سے انشاءاللہ آپ بھی اتفاق کریں گے تو پیورس ایسا واقعہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک شوٹنگ دکھا لی اپنی فلم کی اپنے ہی گھر کے باہر اپنے گیٹ کے باہر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ سین کریں گے اور وہ سین کرتے کرتے ان کو کچھ یاد آیا اور وہ اندر چلے گے اب اندر جانے کے بعد وہ آزا گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا دو گھنٹے ہو گئے تو وہ سسٹر نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہاں گئے صحیح صاحب کوئی پیٹ پہ چڑھا ہوئے کوئی ان کے کندے پہ چڑھا ہوئے تو اور ان کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں مستی کر رہے ہیں تو وہ جو اسسٹن تھا اس نے کہا کہ صحیح صاحب باہر شوٹنگ اچھا ہاں آہو وہ کیا کہ تو اپھر باہر کی طرف ان کے ساتھ وہ اس قسم کے اللہ لوگ بندے تھے تو جیسے آپ ان کو فلم انڈسٹری میں دیکھتے ہیں جیسی وہ حرکتیں کرتے تھے فلموں میں وہ اللہ کی مہربانی سے وہ زندگی میں بھی ایسے ہی تھے ہیں بڑے ہی پیارے تھے کہ آپ میں اور بھی ایک دو واقع آپ سے شیئر کروں گا فلحال میرے ذہن میں ایک فلماریا دو رنگیلے دو رنگیلے میں ایک سٹویشن تھی انہوں نے گانا گایا تو آسیا بیگم جوتی ہوں ایک سائیٹ پیولیٹی ہوتی ہوں بڑا مشہور گانا ہے سجنہ اے محفل اسا تیرے نہیں سجائے سجنہ اے محفل بیسا تیرے نہیں سجائے پیار کلاویں آجاؤ پیار کلاویں آجاؤ کانو سے تلائیے پورپیورز اس کے بعد ایک فلم تھی شکرا وہ بھی میری سپری سپریٹ فلم تھی تو اس میں انہوں نے سعید صاحب نے رنگیلہ صاحب نے میرے اماموں کا کردار ادا کیا تو میں وائنڈ اپ کے نزدیک جا کے جب اینڈوں نے لگتی ہے فلم وہ میرے سامنے آتے ہیں تو وہ بڑا ڈراما بولتے ہیں بڑا لیندھی سین ہے لیکن اس میں سے ایک پورشن ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ماموں اپنے کو میں سکھ کا کردار ادا کر رہا تھا گیٹ اپ چینج کر کے گیا ہوا تھا بلین کی جگہ پر تو انہوں نے کہیے ماموں کا جواب لینا ایسے مو پکڑ لینا ہے اور یہ فکرہ ایسے بولنا ہے تو جب میں نے ان کا مو پکڑا رنگیلہ صاحب کا تو میں نے نیانیا تھا تو میں نے جب ان کی جب شکل پر غور گیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں اپنے فکریں بھول گیا تو اس کے بعد تھے وہ تقریباً سات آر تاثرے ٹیکیں ہو گئی جب میں ان کا مو پکڑوں تو وہ کام خراب ہو جائے میں فکرہ ہی بھول جاؤ کہ ماں تے ماما رچان کہ رب بھی رکھان گا ہے کہ آج تے رچھے ہوئے مامن و منان مینی تو فچمہ تیری لائے لوگ جارے بڑے شرمندہ بھی ہوئے میں نے ان سے ایکسکیوز کیا مجھے میں نے کہا معاف کر دیں ہم میرے انکروں تو خیر میں نے ان کی پپین شیپیوں کی لینے ان کو راضی کیا تو وہ راضی تھے بڑے پیارے تھے وہ تو بڑی دور سے دیکھ کے بھاگ کے آتے تھے سب کو چھوڑ کے تو بڑے اچھے انسان تھے اس کے بعد ان کی جو کچھ میں تفصیل بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کمائی تھی اور انہوں نے تین عدد کوٹھیاں منائی بڑی لیوش کوٹھیاں بڑی پیاری تو انہوں نے تینوں کوٹھیاں اپنی تینوں بیویوں کے نام کر دیں کیونکہ ان کی تین شادیاں تھی اور یہ بھی سارست بتاتا چلو کہ ان کے ماشاء اللہ ان تین بیویوں میں صرف بارہ عدد بچے تھے وہ ایک درجہ تو اس کے بعد جب وہ ان کی حالات ایسے بنے کہ وہ ایک بیوی دوسری بیوی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کیسے رہ نہیں سکتی تو انہوں نے آہستہ آہستہ وہ صحیح صاحب کو دینوں نے ہی اپنے گھر سے سمجھنے بے دخل کر دیا تو وہ بڑی پریشانی کے عالم ہیں تو پریشانی کا عالم تب شروع ہوا جب انہوں نے ایک فلم بنائی ایز اے پرڈوسر وہ اپنی زندگی کی ساری کمائی جو انہوں نے اس پر خرچ کی تو اس کا نام تھا کبرہ عاشق اس زمانے میں وہ تقریباً اسی لاکھ یا نبے لاکھ اس پر لگایا جو آج کا جو بہت زیادہ بنت ہے تقریباً دس بارہ کروڑ تو حسن کی دیوی ہے میں ہوں تیرا پجاری تو وہ انہوں نے ساری انویسمنٹ اس پر کر دی اور وہ فلم فلوپ ہو گئی جس کی وجہ سے وہ ان کا دل ٹوڑ گیا اور سارے معاشی حالات ان کے خراب ہو گئے تو پھر وہ جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ قومت میں نہیں تھے اس وقت جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو ہمارے جو ایکس پریزیٹرنگ تھے ہمارے تو انہوں نے جب یہ خبر سنی کہ صحیح صاحب بہت بیمار ہیں اور حکومت وقت سے اپیل کر رہے ہیں کہ میری یہ امزاد کریں پھر انہوں نے یہ شفقت پر کے ساتھ کی کہ اپنے شریف میڈیکل میں جو ان کا ہسپیٹل ہے وہاں پر ان کو ایڈمیٹ کیا اور دو تین دفعہ ان کا علاج ہوا وہ ٹھیک ہوتے تھے جاتے تھے گھر تو پھر وہ ایک دن یہ بھی ہوا کہ وہ اللہ کو پیارے ہوگے تو ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک سحیل وڑائچ صاحب کے پروگرام میں ان کا میں نے دیکھا تو انہوں نے وسیعت کی ساری قوم سے کہ آپ نہ ایک شادی کے بعد دوسری شادی مت کرنا تو یہ ان کی ایک وسیعت تھی کہ شادی ہمیں شاید ایک ہی ہونی چاہیے تو پلیز آپ سب عمل کیجئے اس چیز پر بھی اور سب کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے تو ویورز نیکس فلوگ میں انشاءاللہ دوپارہ ہماری ملاقات ہوگی تو آپ کی بہت مہتبانی بہت شکریہ تو نیکس فلوگ میں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں موسیقی